راکیش ٹکیت راکیش ٹکیت کو ایک میڈیا ورگ نے فسانے کی بہت کوشش کی کی ہمارے سوالوں کے جال میں ایسے ہی فس جائے جیسے وپکشی نیتا فستے ہیں سامبیت پاترہ نے کوشش کری راکیش ٹکیت کو اپنے جال میں فسانے کی کی یہ بھی میرے جال میں ایسے فس جائے میں کچھ بھی بولتا رہوں اور یہ فس جائے میرے جال میں جیسے وپکشی نیتا فستے ہیں اس کے علاوہ سرکار کے ہر بڑے پروقتہ بی جے پی کے ہر بڑے پروکتہ نے کوشش کی بی جے پی کے بہت سے ویدھائکوں نے کوشش کی سانسدوں نے کوشش کی ہندو یوہ وہینی سے لے کر راشتری سوہم سیوک سنگ کے کچھ لوگوں نے یہ تک کوشش کی جو جو گاجے بات سے جڑے ہوئے ہیں کہ راکیش ٹکیت کو فسالے راکیش ٹکیت سے کچھ ایسی بات بلوا دے کی وہ فس جائے اور پھر اس کے لیے سانوبتی نہ رہے لیکن راکیش ٹکیت ان سب کے سامنے ہر بار ویجیتہ ہو کر نکلے اور ب بہت بڑی بات ہے کہ کوئی آئی ٹی سیل نہیں ہے راکیش ٹکیت کے پاس اس کے باوجود انہوں نے اس سبھی میڈیا کے ان ایک طرفہ سوالوں کا ایک طرفہ سامنا کیا اکیلے دھم پہ سامنا کیا اور اس میڈیا کے سامنے ہیرو بن کے دکھایا دیش کو جو میڈیا کسی ویپکشی نیتا کو ہیرو نہیں بننے دیتی ہے اگر سرکار کے سامنے کوئی بھی کھڑا ہو تو وہ میڈیا اس کو ویلن بنا کر ہی چھوڑتی ہے لیکن راکیش ٹکیت کو ویلن بنانے کی اس اس کا اگر کریڈٹ کسی ایک شخص کو جاتا ہے وہ تو وہ کریڈٹ جائے گا خود راکیش ٹکیت کیونکہ راکیش ٹکیت کی اگر بات کریں تو راکیش ٹکیت نے میڈیا کے ہر سوال کو کافی سہش ڈھنگ سے سمجھا پہلے آرام سے سمجھا دھیرے سے کہ یہ آخر مجھ سے بلوانا کیا چاہتے ہیں اور پھر یہ شیور کیا کہ جو یہ بلوانا چاہتے ہیں وہ تو میں بولوں گا ہی نہیں انہوں نے پردھان منتری موڈی کے بارے میں بھی بہت کچھ کہہ دیا ل لیکن ان کا نام نہیں لیا اور بعد میں مکر بھی گئی کہ میں نے پردھان منتری کے بارے میں کہا نہیں کیونکہ کہا ہی اس طرح سے تاکہ میڈیا والے چاہ کر بھی نہیں کہہ سکتے راکیش ٹکیت سے کہ نہیں آپ نے پردھان منتری کے بارے میں ہی کہا تھا اگر میں آپ کو ایک 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 سامپل دوں تو راکیش ٹکیت نے کہا تھا کہ اگر تین قانون واپس نہیں ہوئے یہ جو روٹی تیجوری میں قید کرنے کی ساجش کرنے والا ہے یہ لٹیرو کا آخری بادشاہ ثابت ہوگا اب بادشاہ دیش میں کس اس کو کہتے ہیں یہ تو کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے یہ تو بچہ بھی بتا دے گا تو میڈیا نے یہ بیان چلایا کہ راکیش ٹکیت نے پی ایم موڈی کو کہا ہے لیکن جب پی ایم موڈی کے بارے میں میڈیا والے انہی میڈیا چینل والے سپیشلی پوچے راکیش ٹکیت کے پاس کی پی ایم کے خلاف ان سے کچھ بلوا دے تاکہ ان کے خلاف ماحول بنا سکے کہ یہ تو ویپکشی نیتا کی طرح بیہیو کر رہے ہیں تو پی ایم کو گدھی سے ہٹانا چاہتے ہیں کہ آپ نے پی ایم کو ایسا کیوں کہا کہ لٹیرو کا آخری بادشاہ ثابت ہوگا راکیش ٹکیت ان سے زیادہ چالاک نکلے اور انہوں نے کہا میں نے کہا کہ لٹیرو کا آخری بادشاہ ثابت ہوگا میں نے تو پردہان منتری کا نام بھی نہیں لیا میں نے تو ان لوگوں کا نام لیا جو پونجی پتی ہیں جو کسی بھی قیمت پر اس بل کو پاس کروانا چاہتے ہیں اور اس بل کو لاغو کروانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے راکیش ٹکیت ہر طرح کے سوالوں کے باؤنسر سے بچ جاتے ہیں وہ س کو پولیٹیک کل آدمی کہہ نہیں سکتے لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ میں پولیٹیکل ہوں وہ کہتے ہیں کہ جو شخص ووٹ ڈالتا ہے وہ پولیٹیکل ہی تو ہے بینہ پولیٹیکل ہوئے اس دیش میں کیسے کوئی شخص ووٹ ڈال سکتا ہے ہر کسی کا ایک پولیٹیکل نجریہ ہوتا ہے میں بھی پولیٹیکل ہوں اور آپ بھی پولیٹیکل ہیں اور اس طرح سے راکیش ٹکیت ان میڈیا چینل کو اس میڈیا کے ویشش ورک کو انہی کے سوال میں اُلٹا فسا دیتے ہیں جو میڈ انہوں نے خالستانی کہا راکیش ٹکیت کو ڈال نہیں گلی انہوں نے آتنکواتی کہا راکیش ٹکیت کو ڈال نہیں گلی اور نہ جانے ان لوگوں نے کیا کیا کہا راکیش ٹکیت کو لیکن ڈال نہیں گلی اور ایک بات تو صاف ہے کہ راکیش ٹکیت نے دکھا دیا کہ وہ اس طرح سے فسنے والوں میں سے نہیں ہیں تو چلیے دوستو میں چینو دہیا فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی سی طرح کی دیش دنیا بولی ورڈ اور کھیل کی تمام خبروں کے لئے بنے رہیے چودری نے اس کے ساتھ جیم آتا دی